ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ میں آج آپ کو ایسا جاتو دکھانے جاری ہوں جو آپ نے کبھی نہیں دکھا ہوگا یہ ہے دھاگا اور یہ ہے ہنگوٹھی یہ دونوں میں نے آپ پر رکھ دیئے دھیان سے دیکھئے اس دھاگے کو میں اس پیٹرول میں گیلا کر دوں گی اس کو گیلا کرنے کا کارن بھی ہے اس کو گیلا پیٹرول میں اس لے کیا جارہا ہے تاکہ یہ آگ پکڑ سکے آگ پکڑے گا تو اچھے سے جل جائے گا ٹھیک ہے اور اب میں لے لوں گی دو ڈنڈیاں جس میں میں اس کو دھاگے کو اچھے سے باندھ لوں گی اچھے سے گانٹ لگا لی جائے گی اس میں یہ ایک گانٹ لگ گئی اور یہ دوسری گانٹ لگ گئی اور یہ میں نے دوسری ڈنڈی لے لی اور اس میں میں نے ایک گانٹ لگائی اور یہ دوسری گانٹ لگائی یہ دیکھئے اس طریقے سے اب میں نے لے لی ہے کنگوٹھی اس کنگوٹھی کو میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اس طریقے سے اب میں ان دونوں ڈنڈیوں کو یہاں پر کھڑا کر رہی ہوں تھوڑا سا ٹھیک سے ہاں ایسے اور میں اس انگوٹھی کو بیچ میں لے آوں گی دونوں ڈنڈیوں کے دون رسیوں کے بیچ میں یہ دو ڈنڈیاں ہیں بیچ میں دھاگا ہے بیچ میں انگوٹھی لٹک رہی ہے جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے اب یہاں پر کچھ بڑا ہونے والا ہے دھیان سے دیکھئے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ سب کیا ہے میں آپ کے سامنے بہت بڑا جادو لے کر آ رہی ہوں یہ آج کی ودیا نہیں ہے یہ ہزار سال پہلے کی ودیا ہے آپ کہیں پر بھی ڈھونڈ لو آپ کو یہ جادو نہیں ملے گا نہ یہ انڈیا میں کسی نے کیا ہے ابھی تک اور نہ بہار کی اور کسی کنٹری میں ابھی تک یہ کیا گیا ہے چاہے کوئی بھی ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو لنڈن ہو یوکے ہو کہیں پر بھی یہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے میں وہ پہلی لڑکی ہوں جو آپ کو یہ جادو دکھانے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور میں آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر مجھ سے پہلے کسی نے ایسی کوئی ویڈیو بنائی ہے تو پلیز مجھے وہ ویڈیو آپ سینڈ کریے تو میں اپنی انکلتی کو مان کر اپنا یوٹیوب چینل بند کر لوں گی یہ میرا چیلنج ہے آپ سب کو تو اب میں اس کو جلانے جا رہی ہوں ٹھیک ہے میں اس دھاگے کو آگ لگاؤں گی دھاگہ پورے طریقے سے جل جائے گا دھاگہ جل جائے گا لیکن انگوٹھی وہیں پر رہے گی انگوٹھی گیرے گی نہیں انگوٹھی وہیں کھڑی رہے گی سیم ٹو سیم جہاں پر ہے یہی تو جادو ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دھاگہ جلنے کے بعد انگوٹھی نہ گیرے چلیے دیکھتے اور یہ میں نے اس دھاگے کو آگ لگا دی دھیان سے دیکھتے رہیے گا درشکوں یہ دھاگے میں پورے طریقے سے آگ لگ چکی ہے اور دھاگہ جل رہا ہے دھیان سے دیکھتے رہیے گا دھاگہ پورے طریقے سے جل چکا ہے ساتھی ساتھ لکڑیوں نے بھی آگ پکڑ لیے جیسا کیا آپ کو دکھ رہا ہوگا اس ویڈیو کے اندر لکڑیاں بھی آگ پکڑ چکی ہیں دیکھ لیجئے انگوٹھی وہیں پر ہی کھڑی ہوئی ہے انگوٹھی وہیں کھڑی ہوئی ہے لیکن آپ سب سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے اس میں کچھ گڑ بڑے انگوٹھی وہاں کیسے کھڑی رہ سکتی ہے آپ کو شک ہو رہا ہو سکتا ہے کسی اور دھاگے سے باندھ رکھا ہو ایسا شک ہو رہا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ اس کو ری ٹیسٹ کروا دیتی ہوں میں ایک ممبتی لے رہی ہوں اور میں نے اس ممبتی کو جلایا یہ ممبتی میں نے جلا رہی ہے اور یہ ممبتی میں دوبارہ سے اس دھاگے کو لگاؤں گی اس دھاگے کو اور جلانے کی کوشش کروں گی تاکہ کسی اور دھاگے پہ کسی اور دھاگے پہ اگر یہ باندھا ہوا ہو تو وہ بھی جل جائے اسی لئے میں پوری کوشش کروں گی دیکھئے میں نے اچھے سے اس پر ممبتی لگائی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کسی اور دھاگے پہ اٹکی ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اسی دھاگے پر اٹکی ہوئی ہے یہ نیچے نہیں گر رہی ہے یہ وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے جہاں پہلے اٹکی ہوئی تھی آپ سب سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دھیان سے دیکھئے اور یہ میری فوق مار کے نیچے گر آ دی دیکھئے تو آپ سب کو یقین آ گیا کہ یہ انگوٹھی کہیں بندی ہوئی نہیں تھی یہ اسی جلے ہوئے راکھ بنے ہوئے دھاگے کے اوپر اٹک رکھی تھی ایسا کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رست ہی جلدہ ہے لیکن انگوٹھی نہ گرے میرے پاپا نے بہت پہلے یہ ودیہ سیکھی تھی بہت پہلے یہ جادو سیکھا تھا یہ پورے انڈیا میں کہنی ہے میرے پاپا نے مجھے سکھایا اور میں نے آپ کو دکھا دیا آپ سب نے دیکھ لیا آپ کو سمجھ میں آ گیا اوکے بائی